آج لوگ تنتر سرکشا پارٹی کے بہت سارے کاریاں کرتا ہے یہاں پر اس مشن کے لیے پچھلے دین بننے سے پوری تیاری کے ساتھ کام کر رہے تھے اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ یہاں پر نبا پرسنٹ بوٹ ایس سی بی سی سماج کے لوگوں کا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ یہاں پر لگ بگ ایس سی بی سی کے ہی لوگ لڑتے رہے ہیں اور ابھی بھی لڑ رہے ہیں لیکن اس کے اوپران تو بھی ہمیں بھروسہ ہے کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کرنے میں شخصم ہیں اور جن کی لڑائی میں پچھلے ٹھائیس ورثوں سے بھید بھاؤ مونچ نیچ کے خلاف لڑ رہا تھا وہ لڑائی بھوشیہ میں برقرار ہے رہے گی لیکن اس لڑائی کی وجہ سے بات کیا جنتہ پارٹی نے سینی سماج کو ایک گیوڈ دیا کہ بھائی مکہ مطلی ہم سینی سماج کا اس لیے بناتے ہیں کیونکہ جیسے ہی ہم نے ایک سو چار پارٹیوں کا سملتا سماجی کے نیائے کے لیے راہول گاندی کو دیا تو بی جے بی کی سانسیں بھول گئی اور انہوں نے آنن فانن میں راج کمار سینی کی گھیرہ بندی اور سماج کے لوگوں کو بیک وڑ کو جوڑنے کے لیے نائب سینی کو بیک وڑ کے ناتے اور راج کمار سینی کے گھیرہ بندی کے لیے نائب سینی کو مکہ مطلی بنایا ہم نے دنیا واد کیا بھارتی ہے جنتہ پارٹی کا اور ہم جنتہ کا بھی دنیا واد کرتے ہیں کہ بیک وڑوں کو کچھ ملا لیکن بیک وڑوں کو ابھی حصے داری ملنے کے لیے اگر میں بیک وڑ کی حصے داری ابھی نا کے برپر ہیں ہاشک لوگ انس پر دنیا ہمارے مکہ منتری جن فیوچر دوبارہ سے اس سماج کو اس بیک وڑ برک کو ایسی سماج کو انصاب دلا پائیں گے کہ ایسی کامنا یہ سماج رکھتا ہے لیکن ابھی تک تو امید نہیں جگی بیچ میں چار مننے چھے مننے ایسے رہے بھی لیکن جلیے وہ تینی کارنو بس یا چار سنگتہ کی وجہ سے ایسا کچھ ابھی تک ہوا نہیں لیکن ٹکٹوں میں تو کوئی اچار سنگتہ کا میٹر نہیں تھا پاون فی صدیہ سی بی سی کے لوگوں کو بیک وڑ کے لوگوں کو ان کا ٹکٹوں کا انصاف ملنا چاہیے تھا جو لوگ ہمیزہ ساسن میں رہے ہیں ان کی تو جو سوڑا سوڑا ٹکٹے ہیں کسی کشب کی کمھار کی پنچال کی یا سینی کی ایک یا کہیں کسی کی زیادہ زیادہ دو یہی سسٹم چلتا رہا تو ان سماجیوں کو انصاف ملنا بڑا مسکل رہے گا پر یہ لڑائیں ساتھیوں پر قرار رہے گی آج سماج کے لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا یہ راج کمار شہنی کے لڑنے کی وجہ سے سائد بیک وڑ کی چیم نشری خوش سکتی ہے اور راج کمار شہنی کی بدولت ہی یہ پریشر تھا کہ مکہ منتری بنا اور راج کمار شہنی اس بات کے بیچ میں ڈنگا بن گئے کہ راج کمار شہنی لڑے گا تو بی جو بی وڑے ہار جائیں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے جس کی چناو چناو ہوتا ہے کون کس کے لڑنے سے جیتا ہے کون کس کے لڑنے سے ہارتا ہے پر پھر بھی سماج کے یہاں پر لوگ ہیں جو پیچھلے کئی دن سے میٹنگیں کر کے میرے کو اس بات کے لیے تیار ہوئے کہ بھائی آپ ہم نہ لڑیں آپ وڈرال کریں آپ سے ہمیں کم سے کم یہ امید ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے مکشہ منتری منیں اور پھر آپ ہی کی وجہ سے گر جائیں تو آپ کا آپ کا وڈرال کرنا بہت جروری ہے میں نے کہا کہ دیکھئے میں پیجھلے تین منہ سے کونٹینیو میں تیاری کرنا تھا لیکن اگر پرچانس میری وجہ سے کوئی نقصان بیگوڑا سماج کی نیتری دب کو ہوتا ہے تو اتنا میں سوات ہی نہیں ہوں اس لیے میں نے اپنا سماج کے حص کو یا بیگوڑ لوگوں کے حص کو جہان میں رکھتے ہوئے ان سب بھائیوں سے ہاں جوڑ کر کے جو لوگ میرے سے جھوڑے ہیں جن کے لیے میں یہ لڑائی لڑ رہا تھا یہ بیگوڑ سماج کی حصے داری صرف ابھی تک یہ گیارہ پرسنٹ کا حصہ ہے ان کے لیے میں لڑ رہا ہوں اب مکہ منتری جی اس کو پورا کروا دیں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی پھر ہمارا مشل پورا ہو جائے گا اگر اس میں کچھ اجابہ نہیں ہوا اور یہ کانگرنس پیجے بی کی لڑائی میں ہم کہیں پھر اس سماج کی اندکھی ہونے نہیں دیں گے آج میں نے ویڈرال اسی آپ سب کے سہیوگ آپ سب کی بھاونہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے ویڈرال کر لیا ہے لوگ تم ترس رکشا پارٹی نے اپنا یہاں سے امیدواری چھوڑ دی ہے اور آپ سب ہی سے اپیل کرتا ہوں کہ میں نے کسی کا سمرتھن نہیں کیا ہاں گرس کا یا بیجے بی کے کسی کے سمرتھن میں میں نے اپنا اپلیکیسن نہیں اٹھایا میں صرف اور صرف سماج کے لوگوں کے پیار میں یا ان کے سلا میں جو میرے کو لوگوں کا مشورہ ملا اس مشورے کے لوگوں کو بیک وڑ کے لوگوں کا مشورہ ملا سب ہی سے بار بار اس بات کا میرے کو میسیج ملا کہ آپ کا ویڈرال کرنا ہاتھی جروری ہے انہیدار اوپ آپ پر لگ جائیں گے جب تے گوئی ہارے گوئی اس بات سے میرا کوئی مقصد نہیں لیکن میں سماج کے آگے کوئی دنگا کھڑا کرنا نہیں چاہتا میں میرے لیے آپ سبھی بیک وڑ بھائی سرو پر ہیں اسی بھائی سرو پر ہیں سبھی کاما ہے ناواز کرتا ہوں ناواز کرنا نہیں